مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے کامشے اس پروگرام کے کام کرنے میں اس کو کامیاب کرنے میں شامل احاظ نہیں ہے اور میں انتہائی مشکور ممنون ہوں بسٹرک باپ اسیسیویشن لیہ کا جنہوں نے فرستیر کے لیے ہماری گزارش پر وہ قلعہ کی گزارش پر رفیق یا حسید رفیق یا حسید جی اسلام علیکم میں مہدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کی دوان سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج ہے چھوبیس رمضان المبارک تو آج ہم القدس کا دن ہے یعنی کہ جو فلسطین کے مظلومین کے لیے ادھر جلوس نکلتا ہے ہمارے ہاں زلالیہ میں تو آج بھی جلوس نکلا ہو ہے اور ہم ادھر ہی تھے لیہ کیونکہ ہمارا ایک تو کام تھا ہمارے قصبہ سے تو وہ نکل چکا ہے تو ابھی وہ شوگر مل کے ساتھ بھی پہنچ چکے ہیں وہ لوگ تو ادھر بھی ہم جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں بھلایا کہ آپ ادھر آ جائیں پھر ادھر سے ہمارا جو ٹرگٹ پوائنٹ ہے وہ ٹی ڈی اے چونک ہے تو پریس کلپ کے سامنے سارا ہے جتنے بھی جلوس یعنی کہ وہ ہوگا قصبہ سے عوام ازادار آئے ہوئے ہوں گے وہ سب بھی ایک ہی ٹرگٹ پہ اکٹھے ہوں گے وہ ہے پریس کلپ یعنی کہ ٹی ڈی اے چونک کے سامنے تو ادھر ہی سارا بھی کٹھے ہوں گے فیلحال جو ہے وہ جلوس جو رکا ہوا ہے وہ رکا ہوا شوگر مل کے ساتھ تو ابھی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں تو ادھر جا کے ہم آپ کو ادھر کا یعنی کہ میو بھی کرائیں گے تو انشاءاللہ ادھر ہی پہنچ کے ہم آپ کو موسیقی تو فینلی گائز میں اسلا موڈ کے اوپر پہنچ سکتا ہوں راش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریلی ہے اس کا یہ اینڈ پوائنٹ ہے ان کے اینڈ پوائنٹ کے اوپر اتنا زیادہ راش تو سوچیں سٹارٹ پوائنٹ کے اوپر کتنا بڑا راش ہوگا تو یہ سب مختلف قسموں سے علاقوں سے آئے ہوئے تھے لیکن یہ شوگر مل کے سامنے سٹاپ ہوئے رکی ہیں ادھر ہی انہوں نے یہ پورے یعنی کہ ایک ہی کافلے کی شکل اختیار کی ہے تو ادھر سے یہ سب اکٹھی ہی روانہ ہوئے اب یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویگ نے تجھے اپنے ٹارگٹ پوائنٹ یعنی کہ پریس کلپ کے سامنے ہی جا رہی ہیں تو ادھر ہی ان کا ٹارگٹ پوائنٹ ہے ادھر یہ سب اکٹھی ہوں گے اور ادھر ہی جو انہوں نے مقصد پروگرام بنایا ہوا ہے تقریر وغیرہ کا جو جو بھی ہوگا یہ سب ادھر ہی جا گئے جا گئے کوئی حمانہ جا گئے جا گئے کوئی حمانہ کوئی حمانہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا بھی جا رہا ہے موسیقی 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 باپ پیٹا دونوں زلی یہاں سے لے کر آخری میری ماں پہنے تک باپ پیٹا دونوں زلی یہاں سے لے کر آخری میری ماں پہنے تک آب آلانی چاہیے پوری بلدہ دیں شنافیت ہے لبائی نیا حسن ایک نیا حسن لبائی نیا حسن آپ ایک عظیب نام ہے آپ ایک بہت اچھا پریدان نام دے رہے ہیں ایک نیا حسن ایک نیا حسن جیلی آزان دینہ جانگے کی جانگے کی جانگے کی نیا حسن جیلی آزان 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 موسیقا 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 وہ ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی ان کے گارڈیاں جنگی تھے وہ ابھی آ رہے ہیں کیونکہ رج تھا تو اسی وجہ سے کچھ لیٹ بھی ہو گئی ہے موسیقی 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 آج کے لیے ڈسٹرک پارک لیا نے مکمل ہٹار کا ہیلار کیا اور ساتھ ساتھ وقالا نے اپنے کندو پر کالی پٹیا مانی اور آج وہ وفت کی زولہ کی اور یہاں پہ موجود ہیں میں ان کا بھی نہایت دل سے احترام اور شکریہ آپ دوستوں کا میں یہ بھی پہنانا چاہتا ہوں کہ یہ لیہا کا بہت توقیران ہے کوئی سیاسی جماعت کرتی ہے کوئی مصبی جماعت کرتی ہے کوئی انجمن کرتی ہے کوئی سیسی ویشن کرتی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں کربلا نے ہمیں مذہب لوگ کی حمایت کا دست دیا تھا آؤ دیکھو اس مجمع میں دیکھو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس طرح ہمارے صاحب کا سیند نائف صدر ڈاکٹر ساجد علی شاہ صاحب فرما رہے تھے میں بتانا چاہتا ہوں فلسطین میں فلسطین میں اٹھانوے فیصد جو لوگ ہیں وہ ہمارے درادت اہل سنت ہیں اور آگ اگر ان مظلوموں کے حق میں کوئی اوال اٹھا رہے ہیں تو یہ یا حسین کرنے والے یہاں پہ موجود ہیں ربیق یا حسین ربیق یا حسین فکرہ ولیت کی وجہ سے لوگ کہاں کھڑے ہیں تم نے ان لوگوں کو خدمات کرنے والوں کی ہمیشہ عزت ہو دیا اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیوں ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حصہ مانے رکھے جن کے تنبتے ہوں ناشے غزہ کی گلیوں میں ہیں اگر آپ ان زخمیوں کے ساتھ ہیں جو اسلام کی بطا کے لیے بیت المخدس کی بطا کے لیے وہاں تڑپ رہے ہیں آپ دیکھئے کیسا کہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے یہ کسی فکرہ کا مسئلہ نہیں یہ کسی فکرہ کا مسئلہ نہیں یہ کسی مسئلہ کا مسئلہ نہیں یہ کسی شخص مسئلہ نہیں یہ انسانیت کا مسئلہ ہے مقاقتوں کے مذہب کا بھی بات میں مسئلہ ہے یہ انسانیت میں پہلے مسئلہ ہے یاد رکھو کتنا عجب رہا جب سوشل میڈیا پر یہ پیغام میں شروع ہوا کہ ایک دھیر سے کسی ماں کے نور نظر کو ایک نجس حیوان اٹھا کے لے جا رہا تھا میں سمتوں ہماری غیرت مردن رہی ہے ہم کیوں اس وقت اتنی گندگی میں گر چکے ہیں کہ ہمیں اتنا بھی نہیں سمجھا رہا کہ وہ کون ہے جس کے لاشے کو پیت المقدس کی سرزمین میں گرایا گیا جن کو ماں کے سینوں سے ہٹایا گیا جن ماں کے لخت جگر کو ان کی کودوں میں گولیاں مار کے مار دیا گیا جن پر حملے کیے جا رہے ہیں اسی جائے میں اندر رکھا ہے لبے قیام حسین لبے قیام حسین اور یا دکھئے آن بھی فلسطین کہ وہ مظلوم ہمیں دیکھتے ہیں وہ تو اپنا کھام کر گئے یہ قرآن کا اعلان ہے لا تقول لی میں جکتلو فی سبیل اللہ امو آکھ بل اخدام علاق اللہ تشکرون جو راہے خدا میں مارا جائے وہ زندہ ہے تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے اس کا مطلب ہے کہ قرآن بتا رہا ہے جساں سے تضامت نہیں ہے میں احران ہوتا ہوں ایسا کہ شعرہ ہوا ہماری چھوٹی سی مسجد اور نہ محلے کی کوئی بندہ اس کی طرف کوئی ہوا سے دیکھ کے بات کرے شام تک ہمیں دوسرے کے دستے کے ربان ہو گئے اس کی پسند نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کے کھون سے اولی نہیں کھلتا ہے وہ لوگوں پر پھر پھرستی کے جارے لگا کر کافر کافر کئی بات نہیں کرتا ہے یہ وہی کرتا ہے جس کی گندگی ہوتی ہے جس کا خون گندہ ہوتا ہے جس کی تربیت گندی ہوتا ہے کوئی مولوی حرکت کرے تم دور کیا ہو جاتے ہیں اتنی بڑی امتیں مسلمات مددہ وہ بیت المقدس بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں اس لیے کہ ہماری مجالس محافل ممبروں پہ خطبوں پہ جو بیت المقدس کا بسائے نہیں جاتا ہے پہلا مسلمانوں کا قبرہ جہاں پر مصطفح نے انبیاء کو نماز پڑھائی جن کے سین میں ہمارے ملکی افرد مسیان پیر کے روزے پہ پاس تکھنے تو بیٹھو نبیوں کے روزے نسمار ہو رہے ہیں نبیوں کی جہاں مقامِ مخاب و لحظت نسمار ہو رہی ہے اللہ کے گھر کو ملا کر حیقل سلمانی کو تعمیر کرنے کی مضمون سادش ہو رہی ہے جہاں چلے گئے وہ جہاں کی گودوں میں بیٹھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی توقع نہیں ہیں ستاہان اسلام کو مالک ہے بنیاد پر وجود میں آئے محمد رسول اللہ صباتی کرتے ہو بڑے بڑے مناروں اور مسجدیں بنانے ہیں سوروں میں آزام سننے ہو دیتے ہو ساری ساری راب کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے ہو وہ سوری مار رہے ہیں میں انہیں سوری نہیں کہتا ہوں میں انہیں اسلام کا بازو کہتا ہوں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خمینی پیچھے کم نے کہا تھا یہ میرے امام نے خمینی نے کہا تھا ہم گھر واپس آ گئے ہیں تو ریلی اپنے اختتام کو پہنچی کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ چال رہا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ساڑھے پانچ چھ بجے ہی ریلی ختم کر دی تھی کیونکہ دور دور سے لوگ آ رہے تھے اور روزہ افتار بھی کرنا تھا تو ریلی کا مقصد یہ تھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں بہت ہی بڑا یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے تو ابھی میں ایک پکچر ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے ایک بچہ ہے چھوٹا سا اس کو ایک کٹے نے اٹھایا ہوا ہے تو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادھر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اسی سسلے میں ادھر ریلی نکالے گئی تھی احتجاج کیا گیا تھا پروٹیسٹ کیا گیا تھا تو اسرائیل جو ہے ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو نست و نابوت کرے اور اللہ پاک سے ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے جو مظلومین ہیں ان کی فازت فرمائے تو آج کے بلاغ کو ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں اور یہ رمضان کا آخری جمعہ تھا تو رمضان کے آخری جمعہ کے صدق اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرمائے تو آج والے بلاغ کو ہمیں ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں ہمارا آج والے بلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ